موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور اب یہ پروگرام آپ لوگ صرف یوچیو پر دیکھا کریں گے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کس پلیٹ فارم کی رسپیک کرنی پڑ رہی ہے سب سے پہلے افغانستان میں صرف جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور یہ دن بدین صورتحال بگرتی جا رہی ہے 31 اگست کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے افغانستان سے امریکہ نے مکمل طور پر انخلا کرنا ہے اور اس میں جو بھی حالیہ اپ ڈیٹس ہیں پہلے میں آپ کو کچھ اس کی جھلکیاں بتاتا ہوں اور پھر بات تفصیل سے کرتے ہیں طالبان نے افغانستان کا جو بارڈر پاکستان سے لگتا تھا اسے مکمل طور پر بند کر دیا اور پاکستان نے بھی اس طرف سے بند کر دیا ہے طالبان نے کہا ہے کہ ہماری جب تک یہ ڈیمانڈز یہاں مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم اس بارڈر کو نہیں کھولیں گے وہ کیا مطالبات ہیں میں بتاتا ہوں مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جو وہاں پر موجود ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ علاقہ سارا وہاں خالی ہو جائے تاکہ وہاں کھل کر وہ بمباری کر سکیں ہیوی ڈیوٹی بی فیفٹی ٹو بمبار تیاری کر رہے ہیں اور ایف سکسٹین تیاروں کے ساتھ اچھا یہ قطر کی سینٹرل کمانڈ کا پورا ایک بڑا سیٹ اپ بلا ہوئے وہاں سے یہ اڑ کر مشرق اور جنوب افغانستان میں شبرغان اور جوزغان اور لشکرگاہ میں جو کہ حلمند میں واقع ہیں وہاں پر یہ کارپٹ بمباری کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت اے سی ٹین سپیکٹر گن شپس یہ بھی موجود ہیں اور یہاں پر افغان طالبان کا قبضہ بڑا مضبوط ہے ان علاقوں میں یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کتے سگاہ سے پہلے پہلے سے مکمل طور پر صاف کر دیں برطانوی جنرل آپ کو پتا ہے نکاٹر نے اور خلیم زلمزاد نے مل کر یہ کوشش کی تھی کہ سترہ سے انیس سگاہ تک پاکستان میں افغان طالبان اور اشرف غنی کے درمیان ملاقات کروائی جائے اندرونے خانہ اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لئے اب وہ ملاقات ملتوی ہو گئی ہے اور یہ برطانیہ کا بیک ڈور کا ایک بہت بڑا منصوبہ دا جیسے امریکہ اور اتحادیوں نے کام نہیں کرنے دیا دوسری طرح یہ کوشش بھی ہو رہے کہ اشرف غنی کو اسلام آباد میں ایک خفیہ دورے پر بلایا جائے اور ان کی وہاں پر افغانستان کی رہبری کونسل کے ساتھ بٹھا کر ملاقات کی جائے طالبان کی جانے سے افغان طالبان ملا یاکوب سراج الدین حکانی اس میٹنگ میں آ سکتے ہیں اور یہ میٹنگ 11 اگست کو پہلے دوہا میں اقوام متحدہ یورپی یونین قطر ترکی ایران پاکستان اور افغان طالبان کی مہبینوں تھی اب اس میں سے آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا نام نکالا گیا جس کا بدلہ اب ہندوستان نے لیا کہ اس طرح کہ جو سلامتی کونسل کا بڑا اہم اجلاس تو اس میں سے جان بوجھ کر پاکستان کو نکالا حالانکہ افغانستان پر سراج دا دوسری طرف امریکہ ایک نئی گیم کر رہا ہے وہ گیم ہے عبداللہ عبداللہ اور وہ جو آپ کو پتہ ہے ان کی وحدت کی جو لیڈر ہے استاد سیاف سابق صدر یونس قانونی اور حاجی باتور اصبق لیڈر عبدالرشید دوستم اور اسماعید خان عطا نور ان سب لوگوں کو ملا کر افغانستان کی گھوموں سے جوڑ دیں تاکہ وہاں پر دوستم آپ کو پتہ ہے پہلے ہی شمالی افغانستان میں ان کے طالبانے خلاف لڑ لیں اپنے بیٹوں سمیت یہ اس کی طاقت تھی لیکن معاملہ دن بہ دن خراب ہو رہا ہے کیونکہ شمالی افغانستان میں کندوس میں سرائبل میں اور جان کے صوبوں میں یہ طالبان نے پہلے سے ہی اور دن بہ دن اپنا قبضہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی طاقت کا اضافہ اور توازن انہوں نے یہاں سے بدلا دیا مکمل طالبان کے پاس اسلحہ اسپتال دیگر علاقات بہت کم ہونے کہ باوجود اس وقت افغان حکومت اور امریکی فوج وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور جو ناکامی کی صورت میں یہ لوگ پاکستان کو مردے پھر الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی پاکستان انہیں اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اچھا اندر سے بھی ہمارے بدقسمتی دیکھیں افراسیاب خٹک موسن داور ولی خان یا لال انقلاب سرخے اور یہ بیرونی دنیا کے جو صحفی ہیں جنگہ میں بہت تفاہ بات کر چکا ہوں اس موقف کی تائید کرتے ہوئے بھرپور پرپاگینڈا کر رہے ہیں اور پھر بھارت کی طرف سے آپ سلامتی کونسل میں نہ بلانا اور باقی ممران کو قائل کرنا گے جی پاکستان اس وقت افغان طالبان کی مکمل مدد کر رہے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج پاکستان کے لئے بن چکا ہے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے افغانستان کا بارڈر کھلوا دیں بس اور تمام مہاجرین وہاں سے نکر کر پاکستان چلے جائیں اس کے بعد کیا علاقہ خالی ہو جائے گا اور وہاں پر یہ فضائی حملے کر کر کہ اس کو افغان طالبان کو ختم کرنا چاہتے ہیں جاتے جاتے ہیں اس طرح کے بھرپور حملے کرنا چاہتے ہیں جس طرح چراغ آپ کو بہتا ہے بجنے سے پہلے اس کی لوں میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح اس کی لوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے حملوں میں یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف افغان جو عوام ہے وہ بری تنا شکار ہو رہے ہیں بڑی بری تنا پاکستان نے مجبوراً بارڈر سیل مکمل کیا ہے اور اس وقت کچھ سات سو کے قریب ٹرک اور تقریباً دو ہزار لوگ ایسے ہیں جو دونوں سائیڈوں پر اس وقت پھسے ہوئے ہیں اچھا تجارت تو آپ کو پتا ہے رکی ہوئی ہے اب ہر قسم کے راستے پر شدید مشکلات ہیں دو ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر بارڈر ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہیں اور اس میں سے تین ایسے راستے ہیں جو سفر تجارت کے لئے استعمال ہوتے ہیں تین بنیوں جگہ جو سارے ان کے لئے باقی جو تاجروں کے لئے عوام کے لئے مہاجرین کے لئے دو راستے تے استعمال ہوتے تھے پاکستان نے اب وہ بھی بند کر دی ہیں اور امریکہ کہتا ہے کہ یہ پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ کھول دیں اور ان تمام خاندانوں کی جو امریکہ کی بیس سالوں میں مدد کرتے رہے ترجمانی میں کسی نہ کسی صورت امریکہ کے ساتھ رہے انہیں ان کے خاندان نکال کر یہ امریکہ لے جائیں بس دوسری طالبان انہیں نہیں جانے دینا چاہتے تو اس لئے اس دوران ابھی دیکھیں افغان حکومت کے جو میڈیا انفرمیشن کا سینئر ہیڈ تھا اس سے بھی جو وہ مین بندہ تھا مطبعہ وہ ایسا اس کا نام دبا خان نام تھا شاید اس کا اس کو افغان طالبان نے اکھڑا دیا اب سیکیورٹی کے جو دیکھیں ان کے نیشنل سیکیورٹی کے پاکستان کے ایروائزر یوسف مہید یوسف انہوں نے یہ بات بارہا کہی کہ افغانستان کی جنگ میں کوئی نہیں جیت سکتا اور یہ تمام حالات اس وقت جو ہے افغانستان کے لوگ شدید مشکلات کا شکال ہے اور آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا خانہ جنگی سیول وار یہ تمام معاملات کس طرح جا رہے ہیں کیونکہ دن بہ دن حالات خراب ہو رہے ہیں اور اس پر جو ہے اب آپ کو پتہ ہے دنیا بھی پریشان ہے لیکن بجائی یہ کہ وہ اس طرف ٹارگٹ کریں انہوں نے سارا فوکس جو پاکستان کی طرف کر دی ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ابھی وہ ایک جرنیل جس کی وردی آپ کو پتہ ہے لوگ شیڑتے تھے کہ رکشے کے وہ ٹرک کے بطیوں کی طرح بیجز لگے تھے جنگ شنگ اس وقت کوئی نہیں دی تو وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اس کی بھی تصویر سامنے آ رہی ہیں پھر اور بھی بہت سی خواتین کی تصویر آ رہی ہیں وہاں پہ تو معاملات اس طرح علجتے جا رہے ہیں دن بہ دن دوسری طرح دوستم کی بیٹوں کے بارے میں بھی تلا رہی ہے کہ انہیں شاید یہاں پہ ہلاک کر دیا گیا اور اب وہ اس کے پیسٹی میں نہیں ہے لیکن طالبان بڑی چلاکی سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ علاقوں پہ گھومتے جا رہے ہیں فضائی حملوں سے صرف ان کو اس بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو نہیں روک سکتے ہیں یہ ان کے لئے بہت بڑا ایشو ہے اور پاکستان کی آپ کو پتہ ہے ستمبر تک معاہدہ ہے فضائی سپیس دینے کا قطر سے یہ اڑ کر آ رہے ہیں تو اب ستمبر کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں لیکن ابھی مزید انشاءاللہ اس پر اپ ڈیٹش جو ہم آپ کو دیتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک نہیں اجازت دیں اللہ حافظ